ہلیلویا پربیشو کی تعریف ہو پربیشو کا دھنیواد ہو پربیشو مسیح کی حجوری میں اس کی پویتر حجوری میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے جتنے لوگ آج صوبہ کی پراتھنا میں جڑ رہے ہیں سچ مچ میں آج آپ کے لیگ چمتکار ہونے جا رہا ہے پرمیشو آپ کے جنہوں سے کچھ بیسٹ کرنے جا رہا ہے پرمیشو کا وچن کہتا ہے جب آپ وشواس کرو کہ پراتھنا کے ساتھ سچ مچ میں تو پرمیشو آپ کے لدبوت کام کرنے جا رہے ہیں ایشو مسیح کی سمرتھنا میں آج کی وچن اور پراتھنا آپ نے سننا ہے ریسیو کرنا ہے وشواس کے ساتھ ہلیلویا تاکہ آج آپ اپنے جیونوں میں بڑے کاموں کو دیکھ سکیں آج آپ کا دن بیسٹ ہو سکے پرمیشو کو حانی خط و نقصان سے بچا سکے یا پھر آج آپ جس کام کے لئے باہر جا رہے ہیں یا کچھ ایسی آپ نے کچھ رکھایا آج کے آج کے دن میں تو وہ سب کچھ بیسٹ ہو کر بدل جائے ایشو مسیح کی سمرتھنا میں حالیلویا یہ کوئی ایسی باتیں ہیں چندائیں والی باتیں ہیں کوئی ایسی چیزیں ہیں تو جو لوگ آج صبح کی پراتھنا میں سن رہے ہیں وچن کو سننے جا رہے ہیں تو آج سچ مچ میں پرمیشو آپ کی چندہ کو اپنے پر لینے والا ہے اور آپ کو چندہوں سے مقت کرنے جا رہا ہے آپ کے سمسیاؤں سے اجات کرنے جا رہا ہے آج کے دن کے لئے کئی لوگ بہت پریشان ہیں کئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ آج ایسا ہوگا تو ویسا ہوگا اور کیسے ہوگا میرے لائپ میں یہ جب آپ پرمیشور کے ہاتھوں میں سب کچھ دیں گے آج جب آپ راتنا کریں گے تو پربو آپ کے لئے بیسٹ ہی کرے گا ایسی مسیح کی سمرت نام ہے حالیلویا جیسے کی دعوت کہتا ہے کہ پرمیشور میرا دن تو تیرے ہاتھ میں ہے وہ پرمیشور کو دے رہا ہے اپنا سمائے اپنا سیکنڈ اپنا منٹ اور ایک چیز ہے تب ہی تو پرمیشور نے اسے ہر پل سنبھالا ہے رکشہ کیا ہے شتروں سے بچایا ہے ایسے بچ گئے وہ کیونکہ پرمیشور کا وچن کیا کہتا ہے تو آئیے آج ہم صوبہ کے سمعے میں آج ہم پرمیشور کی پریشیس ورس کو پڑھیں گے کمتی وچن کو پڑھیں گے جو آج کا وچن آپ کے گھر کو بنا دے گا آج کا وچن آپ کے ٹوٹے و پریوار کو جوڑ دے گا آج کا وچن آپ کے لائپ میں سے ہر ایک پرابلم سمسیہوں کو دور کرے گا آج کا وچن آپ کے ہردہ میں بڑی دل لیری دے گا آج کا وچن سچ مچ میں جو ریسیب کرنے جا رہے ہیں جو سننے جا رہے ہیں جو گرہنڈ کرنے جا رہے ہیں جو اپلائی کرنے جا رہے ہیں پرمیشور آپ کی عدبود رتی سے آپ کے لئے مہیا کرے گا رکشہ کرے گا آپ کے جیون میں جو آپ کو ناممکن لگ رہا ہے از سمبھو لگ رہا ہے پرمیشر سب کچھ بیسٹ کر دے گا از زمبا کو سمبھو کر دے گا شب مسیح کے سامرتی نام ہے تو کتنے ایکسائٹڈ ہیں آج کے صوبہ کے سامنے میں مارننگ ڈیوشن کو اس وچن کو سننے کے لئے مارننگ منہ کو سننے کے لئے ہاللیلوئیہ ریپلائن کریں کتنے لگتے آ رہا ہے آج کی وچن یدی آپ ایکسائٹڈ ہیں جب بھوک اور پیاس دکھائیں گے پرمیشر کے وچن کو سننے کے لئے ریسیب کرنے کے لئے تو سچ مچ میں پرمیشر آپ کو ترپت کرے گا آپ کو سیٹسفائٹ کرے گا جیسے کی ہم نے کل کی وچن پراتہ میں سنا تھا آپ کو سیٹسفائٹ کرے گا آپ کو ترپت کرے گا بھوکوں کی کیا کرے گا بھوکوں کی بھوکوں کو مٹا دے گا پیاسوں کی پیاسوں کو بوجھا دے گا آج ایسے ہی جو لوگ وچن کے لئے ترستے ہیں حالیلوی جیسے داؤ ترستہ تھا پرمیشہ کی وانی کو سننے کے لئے اس کی اگوائی کو پانے کے لئے ترستہ تھا تو جب آج آپ ایکسائٹیڈ ہیں اس کی وچن کو گرہنڈ کرنے کے لئے یہی وچن چمتکار کو پیدا کرنے جارہے شکی سامرتی نام میں یہی وچن آپ کے جیون میں سب کچھ ٹھیک کرنے جارہا ہے آپ کے خالی دلوں کو پرمیشہ اپنے پریم سے بھنے جارہا ہے آپ کے رکاوٹے دور ہونے جارہی ہے ہر ایک چندتائیں سے مکت ہونے جارہے ہیں آپ کے شریر میں جو بھی پرابیم ہے وہ سواری کمچھوڑ یا بھانگنے جارہی شمسید کے سامرتی نام میں کہیں آمین تو آج ہم پرمیشہ کی وچن کو پڑھیں گے بھجن سہیتہ ایک سو ستائیس ادھیائے اور اس کا پہلا وچن سے پڑھیں گے یدی گھر کو یہوا نہ بنائے تو اس کے بنانے والوں کا پریشنہ ویارت ہوگا یدی نگر کی رکشہ یہوا نہ کرے تو رکھ والے کا جاگنا ویارت ہی ہوگا پرویشو مسیح کی تاریف ہو دھنے وادے شو ہم اسی وچن کو انگلش میں ہم پڑھیں گے پرویشو کی تاریف ہو شامس چپٹر 127 انورس فرم ون ایک سبتہ لڑ بلدہ ہوس دی لیور ان وین دی لیور اید ایک سبتہ لڑک کھیپ دی لیور ان وین ہلیلویہ پرویشو کی تاریف ہو دھنے وادے شو کہہ لے گا ایک سبتہ لڑ بلدہ ہوس دی لیور ان وین دی لیور ان وین دی لیور ان وین acceptہ لڑک کھیپ دی لیور ان وین ہلیلویہ پرویشو مسیح کی تاریف ہو دھنے وادے شو تنگیو جید اب یہاں پر ہم پرمیشو کی وچن میں ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے یدی گھر کو یہ ہوا نہ بنایا یدی آپ نے اپنے گھر کا ہیڈ پرمیشور کو نہیں بنایا ہے پرمیشور کو نہیں دیا ہے تو آپ بڑی مشکل میں پڑھ سکتے ہو ہالیلویہ پرویشی مسیح کی تعریف آپ مشکل میں کیا کر سکتے ہو آپ پڑھ سکتے ہیں ہالیلویہ کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے اور دیکھو یہ کون کہہ رہا ہے یہ سلیمان کہہ رہا ہے یہ گیت جو سلیمان کا تھا پرمیشور سے وہ کہہ رہا ہے ہالیلویہ پرویشی کی تعریف اور جب ہم ہیبرو کی بائبل میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر پرمیشور کا وچن صاف صاف پرمیشور کا وچن کہتا ہے گھر کو نہ بنایا تو اس پر شم ویرت ہے یہاں پر ہم ہیبرو کی بائبل پڑھتے ہیں یدی آپ نے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا تو سب کچھ ویرت ہے ہالیلویہ پرویشی مسیح کی تعریف یہاں پر ہم کیا پڑھتے ہیں بے ایت پڑھتے ہیں جو کہ پرویشور کا وچن کہتا ہے یہاں پر ہم پڑھتے ہیں یہاں پر ہم پڑھتے ہیں ڈیڈیکیٹ کی بات کی جاری ہے ہالیلویہ یہاں پر آپ کا جیون پرویشور کیا کہ سمرپنڈ نہیں ہے تو سب کچھ کیا ہو جائے گا ویرت ہو جائے گا گھر کیسے بنے گا آج آپ گھر بنانا چاہتے ہیں آج آپ آپ کے گھر بنا ہوا ہے بیلڈنگ ایٹ سیمنٹ پتھر سے بنا ہوا ہے لیکن اصلی گھر تو تب بنتا ہے جب آپ کے پریوار میں سب ایک ساتھ رہتے ہیں آنید کے ساتھ رہتے ہیں میل ملپ کے ساتھ رہتے ہیں کسی کا مو ادھر کسی کا مو ادھر نہیں رہتا ہے سب ایک ہارٹ اور ایک مند کے ساتھ رہتے ہیں تو یہ تو وہ گھر کہلاتا ہے حلیلویہ پرویشی مسیح کی تعریف ہو دھنیوا دیشو لیکن آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج آپ کا گھر ایک گھر جیسے نہیں لگ رہا ہے وہاں پر بہت ساری پرابلمز دکھائی دے رہی ہیں پرویشی کی تعریف ہو جب ہم ہبرک کی بیبلی میں پڑھتے ہیں اور جب ہم پڑھتے ہیں مطلب یہاں پر کیا لکھا ہے یہاں پر حلیلویہ اس کا ہم ہبرم پڑھتے ہیں شاو لکھا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے خالی پن رہے گا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام کا نہیں ہے گھر تو کوئی کام کا نہیں ہے خالی ہے یہ ایسے پڑھا ہوا ہے کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے خالی پڑھا ہوا ہے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے اس لئے پرویشی مسیح کی تعریف ہو اس لئے پرمیشا کا وچن کہتا ہے کہ ڈیڈیکیٹ کرنا ہے سمرپن کرنے کے لئے کہتا ہے آج کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر پربو بنائے کتنے لوگ چاہتے ہیں گھر پرمیشا ان کا بنائے گا جنہوں نے سمرپن کیا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے اپنے بچوں کو پربو کیا کے دیا ہے اپنے پریوار کو پربو کیا کے دیا ہے جو لوگ کچھ سیوہ کیلئے ارپن کیا ہے حالیلویہ اور جو لگاتر کام کرتے ہیں پراتنا میں رہتے ہیں سنگتی میں رہتے ہیں اور وہ مطلب ان کی لائف جو سمرپن والی جیون جیتے ہیں تو پربو کہتا ہے چینتا مت کر میں تیری گھر کو بناوں گا چینتا مت کر یہ جو تجھے چھوڑ کر چلا کہ واپس بھی آ جائے گا کیوں کیونکہ تُو نے میرے کام کے لیے اپنے آپ کو سمرپن کر دیا ہے تُو نے پہلی وچن کو پورا کر رہے ہیں آپ آتمک سیوہ بھلی بھاوتی بھلی دان آپ چڑھا رہے ہیں جو پمیشہ کو پسند ہے جو آپ وشواس کر رہے ہیں کٹھنا یوں میں دکھوں میں آپ پویترتائی میں چل رہے ہیں اس کے پیچھے چل رہے ہیں سنگتی نہیں چھوڑ رہے ہیں بیج بونا نہیں چھوڑ رہے ہیں لگا تار پرمیشہ کے وچن کو پورا کر رہے ہیں سمرپن والا جیون جی رہے ہیں اسیو کے سمرتی نام میں جب کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے باتیں آتی ہے تو ان باتوں میں آپ من نہیں لگاتے ہیں اور آپ پرمیشہ کے پیچھے چلتے ہیں آپ کو بہت سوی ویروڈی ہوتی ہیں لیکن تب بھی دکھائی دیتا ہے کہ سچ وچ میں آپ کے لائف پرمیشہ کے لئے کتنا ڈیڈیڈیڈڈ ہے یعنی آپ کے گھر میں اتنی ساری پرابیم ہیں اور اس کے بوجود بھی آپ پرمیشہ کے پیچھے چلنا نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کے بوجود بھی فائننشل ٹربل ہے اس کے بوجود بیج بونا نہیں چھوڑ رہے ہیں آپ کی رکاوٹیں آری پریوار سے چرچن نہ جانے کی لیکن اس کے بوجود بھی پرابیم کے ساتھ سنگتی نہیں چھوڑ رہے ہیں اس کے بوجود بھی پرابیم کے پیچھے چل رہے ہیں تو that is called summer pun and a dedicated حالیلویہ آپ نے اپنے جیون کو پرابیم کے آگے dedicate کر دیا ہے summer pun کر دیا تو پھر بتاؤ مجھے جب اس طرح کا summer pun آپ کے لائف میں ہے تو کیوں نہ پرمیشہ کے گھر کو بنائے گا کیوں نہ پرمیشہ کو فیننس کے ساتھ بلیس کرے گا کیوں نہ آپ کے جندگی کو پرمیشہ سپر بلیسٹ ڈھرائے گا کیوں نہ آپ کے بچے سپر بلیسٹ ہوں گے کیوں نہیں ہوگا سب کچھ سب کچھ بلیسٹ ہو گئے جب کے پاس جو چیزیں نہیں ہیں پرابیم وہ مہیا کرائے گا جب آپ اپنا سب کچھ پرمیشہ کے لئے open کر دیں گے حالیلویہ کتنے کو سمجھ میں آ رہا ہے تو پرمیشہ کے بچن سب کے لئے نہیں ہے یہ بچن ان کے لئے ہے جب ہم نے ہیبرو کی بائبل میں پڑھا ہے ڈیٹیکیٹ گھر کو نہ بنائے گھر مطلب کیا لکھا ڈیٹیکیٹ یہاں پر گھر میں ہیبرو ورڈ میں لکھا ہے ڈیٹیکیٹ کرنا ہے سمرپن کرنا ہے حالیلویہ پرابیشو مسیح کی تعریف و دھنے وادیشو تھیں کہ جیزا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ گھر کا بنانے والا کبھی سمرپن ہی نہ کریں حالیلویہ جب ہم ووسطہ ویورن کی جب ہم کتاب میں پڑھتے ہیں پرمیشو کے وچن کو تو وہاں پر یہی باتیں لکھی گئی ہیں کیا ایسا ہو سکتا ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے جیٹورنمی چپٹر ٹونٹی میں ہم پڑھ سکتے ہیں پرمیشو کے وچن کو حالیلویہ ہم پڑھیں گے جیٹورنمی چپٹر ٹونٹی ان ورس فرم فائف ویورس تھوڑن کے کتاب بیسدہ پانچ وچن پھر سردار سے پاہیو سیاق کہیں تم میں سے کون ہے جس نے نیا گھر بنایا ہو اور اس کا سمرپن نہ کیا ہو تو وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے کہ ایسا نہ ہو کہ یود میں مر جائے اور دوسرا منشیہ اس کا سمرپن کرے وہ مار ڈالا جائے گا جس نے سمرپن نیکی ہے جس نے سمرپن کا کیا مطلب ہے جس نے اپنا جیون پرمیشو کے یہ ہردہ پہلا گھر یہ ہے جب یہ گھر ارپن ہو جائے گا آپ کا آتما جب پرانچ شرے جب پرمیشو کے سمرپن کر دیں گے تو یہ جو فیزیکل گھر میں جو رہتے ہیں جو فیزیکل گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ سب کچھ جب آپ سمرپن کریں گے تو آٹومیٹیکلی پرمیشو اسے بنانے لگ جائے گا جتنا جتنا اب اپنی آتما کے اپنے من کی رکشہ کریں گے آتمک گھر آتمک گھر جتنا بنتا جائے گا اتنا ہی آپ کا شارعرک گھر جو یہاں فیزیکل گھر اس جگہ پہ اس پرتھی میں پرمیشو اتنا بدلتے جائے گا اور بنتا جائے گا اس شمسیح کی سمرپنہ میں تینکیو جیدہ پرمیشو کچھن کہتا ہے یدی اس نے گھر کا سمرپن نہیں کیا ہے یدی اپنے آتما پران شریف کو سمرپن نہیں کیا ہے اپنے جیون کو سمرپن نہیں کیا تو کیا لکھا یہ دمیں مارا جائے گا جب پرکشہ کے سمیں ہو تو مارا جائے گا جب دکھ کا سمیں آئے تو مارا جائے گا جب کوئی پرابلم آئے تو وہ فنس جائے گا اور مارا جائے گا کیا آپ چاہتے ہو مارا جائے کیا آپ چاہتے دکھے کے سوئے میں آپ مارے جائے گرائے جائیں مارے جائے کا مطلب ڈیتھ نہیں ہے مطلب آپ اس میں کھڑے نہیں رہا پائیں گے اس میں آپ کا حانی نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کا اپنے سمر پڑھ نہیں کیا ہے ہالیلویہ اس لئے ہیبرو کے بارے میں اتنا صاف شعب دو میں لکھا ہے کہ یہ دی گھر کو یہ ہونا بنائے تو اس کی بنانے والے کا جتنا مرجی گھر آپ بنا لو یہ دی آپ نے اپنے گھر کا ہیڈ پرمیشل کو نہیں ٹھہرائے اپنا جیون اپنے من میں سینٹر یشیو مسیح کو نہیں دیا وچن کو نہیں دیا تو اس لئے وہ آپ کا گھر نہیں بن سکتا اور جب یدھ آئے گا پرکشاہ کا ٹائم آئے گا دکھ کا سماعہ آئے گا تو پرمیشل کا اچان صاف صاف کہتا ہے بیس ادھیار پانچ وچن میں لکھا ہے کہ وہ یدھ کے سماعے مارا جائے گا وہ اس تھیر نہیں رہا پائے گا وہ گر جائے گا کیوں کیونکہ اس نے اپنا گھر کو اپنے آتما پرانچرے کو اس نے اب جیون کو پرمیشل کو پونڈ ریتی سے نہیں دیا ہے آج بہت ساری وشواسی چرچ تو جاتے ہیں بائبل بھی پڑھ لیتے ہیں سب کچھ کر لیتے ہیں سارا ایک فیزیکل دکھائی دیتا ہے لیکن آج ان کے آتما پرمیشل سے کوسو دور دکھائی دیتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں دکھائی دی رہی ہے دوسروں کے نجر میں ہم اچھے وشواسی نجر آتے ہوں گے لیکن اندر میں سارا پاپ بھر ہے اندر میں بھی چار چل رہا ہے اندر میں چھل اور کپٹ کیا کہنا جانے بھر رہا ہوا ہے آپ دوسروں کے سامنے ایک ایکٹنگ کر سکتے ہیں میں اچھا وشواسی ہوں لیکن پرمیشل کے سامنے آپ ایکٹنگ نہیں کر سکتے ہیں خالیلویہ پرمیشل مسیح کی تعریف ہو پرمیشل من اور مر مکہ گیاتا ہے ایک کوئی دوسرا ویکتی دیکھ کے آپ کو دیکھ رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اچھا مثال پیدا کیا ہے کیونکہ میں تو اچھا وشواسی کی طرح دیکھ رہا ہوں تو کوئی مجھے پہچان نہیں پائے گا لیکن آپ جانتے ہیں یہ پرمیشل جوتی میں بھی ہے تو اندکار میں بھی ہے وہ دونوں جگہ واسستان ہے کیونکہ سب کچھ تو پرمیشل نے بنایا تو آپ کچھ بھی پرمیشل سے اچھی پاہ نہیں سکتے ہالیلویہ کئی وشواسی اس لئے ٹھوکر کھا کر گی جاتے ہیں وہ دوسری جن جیون کو دیکھتے ہیں یہ وشواسی تو ایسا ہے یہ وشواسی تو ایسا تھا پر اس نے اتنی بڑی گلتی کہ وہ ٹھوکر کھا کر گی جاتے ہیں تو that means آپ دوسرے کے لئے ٹھوکر کا کارن بھی بن رہے ہو آپ دوسرے کو ٹھوکر کھلا رہے ہو تو یہ بھی ایک پاپ ہے ہالیلویہ مطلب ایک وشواسی کا اپنے کپڑا پہنا چولا پہنا ہو اور ایکٹنگ اور ناٹک ہے اور اس لئے اور دوسرے لگ جب دیکھتے ہیں ہاں تو چرج بھی جاتا ہے تو پیوی پڑتا ہے لیکن تیرے جن میں تو کچھ ایسی دی بات نہیں دکھائے دے رہے ہیں کیونکہ ان کا مند کیا ہے پرمیشل سے دور ہے کیا کیا دور ہے کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ نہیں کیا ہے آج آپ فون میں جو مرضی دیکھ رہے ہیں اپنے فون کو پربو کے لئے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا ہے اپنی آنکھوں کو پربو کے لئے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا ہے اپنے موہ کو پربو کے لئے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا ہے اپنے ہارٹ کو پربو کے لئے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا ہے اپنے آتنا پران اور شریر اپنے پیروں کو ڈیڈیکیٹ نہیں کیا ہے جہاں مرضی چلے جاتے جو کچھ کر لیتے ہیں اپنی مرجی سے ڈیڈیکیٹ نہیں کیا ہے تو اس نے پرمیشر کے وچن کہتا ہے پھر تمہارا گھر کیسے بنے گا وہ یدی کے سبب مارا جائے گا ختم ہو جائے گا اس لئے آپ کو آج ڈیڈیکیٹ کرنا ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پرمیشر آج آپ کے گھر کو بنائے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پرمیشر کی مرجیب کی جیونے پوری ہو کتنے لوگ چاہتے ہیں کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ بچے جو آپ کو چھوڑ کر چلے گئے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا ہزبنڈ یا آپ کی وائد جو چھوڑ کر چلی گئے یا چلا گیا وہ واپس آجائے پراتنہ کے جریعے تو پہلے اپنے آپ کو سمرپنٹ کرنا ہے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اس کے پہلے پرمیشر کو مانگو پرمیشر سے یہ میرے پرمیشر اپنے پہلے پرمیشر سے مجھے بھڑ دیجئے آپ نے پریاس کرنا ہے انگرہ کو مانگنا ہے کہ پرمیشر میں آپ سے دور دکھائی دے رہی ہوں دور دکھائی دے رہا ہوں میں پراتنہ بھی نہیں کر پا رہا لیکن یہ میرے پرمیشر آپ ہی آج میری اگوائی کیجئے آج ہی پرمیشر مجھے مجھے وچن سمجھ میں آ چکا ہے کہ میں جب تک ڈیڈیکیٹ نہیں کروں گا سمرپنٹ نہیں کروں گا تو میرا گھر نہیں بنے گا آج آپ کو سمرپنٹ کرنا ہے آج اپنے آپ کو پرمیشر کیا کہ دے دینا ہے ہالیلویا اور تب بڑے آسچاری کرموں کو دیکھو گے شکی سمرپنٹ ہی نام میں کتنی لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے یا آج ابھی تک اپنے سنگتی نہیں کیا ابھی تک اپنے بیبے پڑھنا شروع نہیں کیا ابھی تک اپنے سنگتی شروع نہیں کیا ابھی تک اپنے بیج بھونا نہیں شروع کیا تو دیٹ میس آپ نے ابھی تک کچھ بھی ڈیڈیکیٹ نہیں کیا ہے آج بہت لوگ فائننس میں بلیسٹ ہونا چاہتے ہیں لیکن آج تک انہوں نے بیج نہیں ہوئے آج تک انہوں نے سکھا ہی نہیں ہے کہ ہمیں پرمیشر کے راجعہ کے بڑھانے کے لئے ہمیں اپنی 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 پرمیشر کی پہلی کمائی سے پرمیشر کی پہلی کمائی سے بیج بھونا پڑتا ہے بیج بھونا چاہیے ابھی تک آپ نے سکھا نہیں مطلب آج بھی آپ کو دودھ کی جورت ہے اور انک کھانا ہی نہیں چاہتے ہیں لیکن جو لوگ سمرپنڈ کر چکے ہیں سمرپنڈ کر دیا ہے تو جو سمرپنڈ کرنے کو پتا ہے ان کی آتما کو پتا ہے کہ میں نے تو سمرپنڈ کر دیا ہے اس لئے اب فائننس میں کوئی ڈسٹرابرنس نہیں کر سکتا کوئی شیطان میرے فائننس کو چھونے سکتا کوئی دوستان میرے فائننس کو ٹچ نہیں کر سکتا ایشو مسیح کے سمرتھی نام میں خالیلویا جب اسی طرح سے جب اپنے بچوں کو پربو کیا ہے سمرپنڈ کیا ہے اور اپنے بچوں کو وچن کے سکشہ دے رہے ہو چھوٹے سے دے رہے ہو تو سچ مچ میں آپ بے فکر رہو گے آپ کا پتا ہے کہ میرے بچے جو ہیں پرمیشو کو میں نے سمرپنڈ کر دیا ہے اور پراتنہ چل رہی ہے ہم پراتنہ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہو گا کہ میرے بچے کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ میرے بچے بھی کیا کر رہے پرمیشو میں آجو کے پربو کے بیچے چل رہے ہیں اپنی آتنہ پراتنہ شرعہ کے لئے کبھی بھی آپ نیگیٹی ورٹس نہیں نکال سکتے کیوں کیونکہ اپنے آپ کو سمرپنڈ کر دیا ہے یعنی آپ نشہ کرتے ہیں اور سمرپنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آج آپ نے یہ پراتنہ کرنا ہے پرمیشو مجھے نرسے چھوڑا کیونکہ ابھی تک تو میں نے فولی سرنڈر کیا ہی نہیں ہے میں نے تو سمرپنڈ نہیں کیا ایک نشہ کرنے والا کہتا ہے میں سمرپنڈ کر دیا پر سمرپنڈ کہاں آج بھی تو نشہ کر رہے ہوں ایک گالی دینے والا کہتا ہے میں نے سمرپنڈ تو کر دیا تو کہاں سمرپنڈ کے آج بھی تو کیونکہ ابھی زنگ ورٹس نکل رہے ہیں آپ کہتے ہو کہ میں سب کچھ کرتا ہوں لیکن سمرپنڈ کر دیا ہے لیکن آج آپ کے مند میں من مدعو ہے جلن ہے دویش ہے ادھر ادھر کی باتیں تو پھر کیسا آپ کے سمرپنڈ ہیں پرمیشو کیسا سمرپنڈ چاہتا ہے پرمیشو کیسا سمرپنڈ کر دیا ہے تو کوئی شیطان کی کیا اوقات ہے کوئی دوسرات میں کی کیا اوقات ہے کہ اپنے گھر کو توڑ سکتے اور برباد کر سکتے کیا کہ لائف کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے سیکھ لیا ہے سمرپنڈ کرنا دیلی سمرپنڈ ہر سمیہ سمرپنڈ میں جی رہے ہیں چل رہے ہیں تو پھر آپ نے اپنا سمیہ سے پرمیشو کو دیا اپنے شیطان کو نہیں دیا ہے تب پرمیشو کی گھر کو بنانا شروع کرتا ہے جتنا آپ آتما میں آپ کا آتمی گھر بنتے جاتا ہے اسی طرح سے آپ کی فیزیکل کی جو جورت ہے وہ گھر کو پربو بناتے جاتا ہے اسیو مسیح کے سامرتی نامے اس لئے جب کوئی آتا ہے پریئر کروانے کے لئے کہ میرے ہزبن کے پریئر کر دو میرے اس کے لئے پریئر کر دو میرے اس کے لئے پریئر کر دو وہ آپس آجا وہ آجائے تو ہم کیا کہتے ہیں چرچ میں سنگتی کرو صبح شاہم کے پراتنہ سنو اور تب پربو آپ کے گھر کو بنائے گا ان کو لگتے ہیں کیا کرنے کا کیوں جورت ہے وہ تو کام کرے گا ہے لیکن آپ کو یہ دی پرمننٹ سولیشن چاہیے تو آپ جو پریئر بھی کرواتے ہو جب صبح شاہم کے پراتنہ سنتے ہو اس وچن کو ریسیب کرتے ہو اور جب سمرپنڈ کرتے ہو ڈیڈیکیٹ کرتے ہو اپنے لائف کو تو آگے کا کام پربو کے ہاتھ میں چھوڑ دو سچ مچ میں اور تب پرمیشل کو آگے جب سمرپنڈ کرو گے تب پربو آپ کے گھر کو بنائے گا سب کچھ سدھر جائے گا سب کچھ بدل جائے گا اور بڑی گواہی آپ کے گھر میں آ جائے گی شمسیح کی سمرپنہ میں اس لئے یہ اپنے آنکھوں کو بند کری پرمیشل کے سمکھ میں آئے غالیلو پرمیشل آپ کی نگر کی رکشہ کرے گا آپ کی بچوں کی رکشہ کرے گا آپ کی ہزمنٹ کی رکشہ کرے گا جہاں کہیں بھی ہیں آپ کی فائننس کی رکشہ کرے گا آپ کی بزنس کی رکشہ کرے گا سیندھ لگنے نہیں دے گا چوری نہیں جب آپ خود سیندھ لگنے نہیں دو گے اپنے جیون میں تو پھر چور بھی سیندھ نہیں کر پائے گا چوری نہیں کر پائے گا آپ کے گھر کے کسی چیز کو ٹچ نہیں کر پائے گا اس لئے یہ آج ہی کل نہیں پرسو نہیں ٹوڈے رائٹ ناؤ اپنے آپ کو سندر کریں اپنے آنکھوں کو بند کر یشو مسیح کی قریب ہیں کتنے لوگوں کو آج کو وجہ سمجھ میں آ رہا ہے آج سے کتنے لوگ سمرپن کریں گے مجھے جلدی سے رپلائے کرو کمنٹ کریں آج ابھی تک جو لوگ سوچتے ہیں کہ میں سمرپن کر دیا پر وہ سمرپن ابھی تک نہیں کیا ہے اس لئے آج آج رائٹ ناؤ اپنے آپ کو سمرپن کرنا ہے ٹوٹلی ڈیڈیکیٹ کرنا ہے تب پرمیشہ آپ کی بوجھ کو اٹھائے گا ہالیلوئیہ پرویش مسیح کی تعریف آئیے ایک من ہو جائے یہ دیکھو اسی باتیں ہی چھوڑنا شروع کریں ہالیلوئیہ تو کتنے لوگ آج کو آج سمجھ میں آیا پرمیشہ کا وچن مجھے جلدی سے رپلائے کریں کتنے لوگوں کو آج کا وچن سمجھ میں آ رہا ہے کتنے لوگ آج سے سمرپن کریں گے یدی آپ کی پرسیتی الٹ جاری ہے تو بھی آپ کو پراتھنا کرنا سمرپن کرنا ہے آمین یہ دیب کا ہزبین آپ سے گوگالی دیتا ہے اور بہت ساری چیزیں کہیں تو بھی اپنے آپ کو تسمرپن کرنا ہے لیکن ہزبین کے لئے پراتھنا کرنا بھی نہیں چھوڑنا ہے میرے آپ کی وائی بشواس میں نہیں تو ان کے لئے بھی پراتھنا کرنا نہیں چھوڑنا ہے کیونکہ آپ کی رسپونسبلیٹی ہے کہ اس کو ادھار میں لانے کی اشیو کی سمرپن کرنا ہے دھنیواد ایشو آیا خیر ایک جن تیار ہو جائے پراتھنا میں جائیں گے پویتر آتما آج جو وچن آپ نے بات کیا پمیشہ اس وچن کے ذرہ ہر ایک لوگوں کو ترکت کر پرمیشہ پیتر وچن سے بھرپور کر اور ان کے ہرٹ مجبوط ہو جائے ان کی جیون مجبوط ہو جائے ان کا سب کچھ پرمیشہ سمرپن کرنے لگے اسی وقت پراتھنا کرتی ہے پرمیشہ پیتر اس سمرپن کر جیون دے ڈیڈیکیٹ کرنے کے لئے جیسے ہیبرو ورڈ میں پڑھا ہے کہ گھر مطلب ڈیڈیکیٹ کرنا ہوگا آج پرمیشہ جیتنے لوگ اپنی آتما پراتھنا کر رہے اپنے جیون کے ہر ایک چیزوں کو سمرپن کر رہے ہیں اپنے گھر کے چیزوں کو اپنے فائننس کی ہر ایک چیزوں کو پربو کیا کہ سمرپن کر رہے ہیں بچوں کو اپنے پریوار کو تو پرمیشہ جو سچ موچ میں آج انگی کار کر رہے ہیں پراتھنا کر رہے ہیں پاک کو چھوڑ کر رہے ہیں اور کے پیچھے چلنے کے لئے سمرپن کر رہے ہیں ہیں ٹوٹاوہ گھر آج بن جائے ٹوٹاوہ گھر اسی وقت میں پراتنہ کرتی ہوں وہ پھر سے بننا شروع ہو جائے جتنے شیطان نے چھنا وہ سب واپس ملیشو مسیح کے سمرتی نامے میں پراتنہ کرتی ہوں پربو یشو پجید دیا کرو ہر ایک لوگوں کے جیون میں جتنے لوگ آج صبح کسیح میں پراتنہ کر رہے ہیں رو کے ٹوٹے من کے ساتھ جو پکار رہے پرمیشور آج ان پر دیا کیجئے آج ان کی مدد کیجئے آج ان کی ساعتہ جائے آج ہر ایک بندھن ٹوٹ جائے ہر ایک دشتری شکتی ان کو چھوڑ کے جائے آج میں پراتنہ کرتی ہوں پویدر آتما شو لیجے شو لیجے شو لیجے شو لیجے تو آئیے سب سے پہلے ہم گواہی کو سنو گے تو جب گواہی کو سنو گے تو آپ دیکھو گے بڑی کاموں کو آج جو گواہی جو سننے جاتے ہیں پربو نے ان کے جیون میں عدود کام کیا تو جب عدود کاموں کے لیے آپ پربو کے مہمہ کرو گے تو آپ کی جیون میں بھی عدود کام آئیں گے ہوں گے ایشو کے سامرتی نام میں آئیے ہم سبی گواہیوں کو سنتے خالیلویا ان دونوں فنگرز کو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ یہ کاٹ نہیں پڑ سکتی ہے بھر ہمارا پر میشو مہان ہے اس بہن کا نام لکھوندرگور ہے اور یہ راجستان سے آئے ہیں یہ لگاتار پانچ مہینے سے یہ کوئی بھی میجنگ میس نہیں کرتے صبح شام کی شکروش چنیوار اور رویوار کی برادنہ کوئی بھی یہ میس نہیں کرتے اور یہ پہلی بار چرچ میں چودہ میں دوہزار دیس رویوار کے دن پہلی بار یہ چرچ میں آئے تھے اور جس دن یہ چرچ میں آئے تھے اس دن بھی ان کی حالت ایسی تھی کہ یہ آنے کے لائک نہیں تھے ان کی پرابلمز تھی ان کے پیروں میں شالے تھے کیونکہ ان کو ڈائیبٹیز ہے ان کو ڈائیبٹیز کے کارن ان کے پیروں کے شالے اتنے زیادہ بڑھ گئے تھے کہ ڈاکٹر نے بھولا تھا کہ کاٹنے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ان کی جو کڈنیز تھی وہ بھی شرنک ہو گئی تھی شرنک ہونے کے کارن لگاتار اس میں انفیکشن تھا اور وہ اتنا زیادہ تھا کہ سچ میں یہ اپنے گھر کا کام بھی نہیں کر پاتے تھے چل پھر نہیں پاتے تھے ایون کی کھڑے بھی نہیں ہو پاتے تھے اور جب یہ پہلی بار چرچ میں آئے جب یہ راستے میں تھے راجستان سے چلے جب تک یہ چنڈیگر میں نہیں پہنچے تب تک یہ ان کے شریر میں کوئی طاقت نہیں تھی لگاتار یہ بیمار تھے ایون یہ کہتے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کر پا رہے تھے پر جیسے یہ چنڈیگر میں پہنچے کہتے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسے چرچ میں آنے کے لیے میرے شریر میں اتنی طاقت آ گئی کہ جب یہاں پر جتنے لوگ ہیں چرچ میں وہ بھی انہیں ان کی گواہی دے سکتے کہ جب یہ چرچ میں آئے تھے تو یہ چل اس دن یہ چل نہیں پا رہے تھے پر جیسے انہوں نے انٹری کیا اور سچ میں پربو نے انہیں اپنی سامر سے اور طاقت سش ہوا اور یہ اسی ٹائم ان کے شریر میں طاقت آ گئی تھی پر جس دن یہ چودہ مئی کو دوہزار تئیس رویوار کے دن یہ چرچ میں آئے تھے اسی دن انہوں نے پاسل جیسے لے ہینڈ بھی کروایا تھا اور اسی دن انوائنچنگ آئل بھی ڈسٹریبیٹ ہوا تھا اور یہ لگاتار جب اپنے گھر میں گئے اور اس انوائنچنگ آئل کو لگاتے رہے اور یہ بتاتے ہیں کہ جب یہ اپنے گھر میں گئے تھے اسی ٹائم ان کے جو پیروں کے شالے تھے وہ جانے شروع ہو گئے تھے اور ایک مہینہ ہو گیا ہے انہوں نے اپنی کڈنیز کی ریپورٹ بھی کروای ہے اور وہ گھرپورٹ میں نارمل آیا ہے کڈنی نارمل ہو چکی ہے کوئی شرنک نہیں ہے اور انفیکشن بھی چلا گیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ان کے پیروں میں جو شالے تھے اب ان کے پیر بلکل نارمل ہو چکی ہے یہ کیول اور کیول ہمارے پرمیشے کی سامرت کی وجہ سے ہوا ہے سب ہی جان زورتے اس بڑی گواہی کے لیے اس بڑی چنگائی کے لیے پرمیشے کا دھنے واد کریں جبکہ ان کے یہ جو آپ پیروں پر نشان دیکھ رہے ہیں جو یہاں پر ہیں یہاں پر ڈاکٹر نے ان دونوں فنگرز کو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ یہ کاٹ نہیں پڑ سکتی ہے پر ہمارا پرمیشے مہان ہے جب انہوں نے لے ہینڈ کروایا تھا پاسر جی سے وشواس کے ساتھ تو پرمیشے نے انہیں ایک مہینہ ہو گیا ہے پوراں ڈیتی سے چنگائی دے دیا اور یہ کہتے ہیں کہ اب یہ گھر کا کام بھی کرتے ہیں اس لیے سب ہی جان زورتے اس بڑی گوائے کے لیے پربیش مسیح کے نام کی تاریف کریں موسیقی گندی عطمت دشت عطمت جو ان کو کیپچر کر کے رکھی ہے تیرا کوئی ادھکار نہیں کیا کہ اپنے آپ کو سمرپنٹ کر رہے ہیں کر چکے ہیں ہولی خوز فائر میں اسی وقت شیطان کی اوپر آگ بھیجتی ہوں آگ کے گھر میں جو اندھکار کی شکتیاں کام کر رہی ہیں ہولی خوز فائر کنفیس کریں کہ میں اپنے سمرپنٹ کرتا اپنے سمرپنٹ کرتی آج سے میرا ادھار کرتا یہ شیم مسیحی ہوگا اور آپ سے میں ادھر ادھر نہیں دیکھوں گا میں پرمیشہ کے پیچھے چلوں گے دی اپنے موہ سے کوئی غلط ووٹس نکالا ہے تو جلدی سے پربو سے معافی مانگیر سمرپن کرے اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرے پرمیشہ کے آگے میں پرات نہ کرتا ہوں پویدر آپ پا بدل دیجئے شو لیجئے اور بڑی گواہی کے ساتھ کھڑا کر جیشو مرسی کے سمرتی نامے تیری پرمیشہ کی اچھا کری پوری ایشو کی سمرتی نامے پرمیشہ دیا کرو ایشو کی سمرتی نامے پربی ایشو پہ جی دیا کرو دیا کرو بڑی گواہی کے ساتھ کھڑا کرو بلیس کرو ایشو کی سمرتی نامے ہر ایک بندھن ٹوٹ جائے آپ کے گھر کے جو پرابلمز چل رہی ہیں لڑائی جھگڑے چل رہی ہیں آپ کو اپنے موں کو بند رکھنا انہیں کھولی گستوائی اور شانتی کی گھوشنا کرتے ہیں کہ پریوار میں اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے ایشیو کی سامرتینہ ایک دوسرے کو معاف کرو شامع کرو باتیں کرنا شروع کرو اور دیکھو کیسے آپ کی پریوار میں شانتی آتی ہے کیونکہ شیطان تو لڑائی جھگڑا پیدا کرواتا ہے ہر ایک لڑائی جھگڑا کی آتما کو کھولی گز فائر ایشیو کی سامرتینہ میں جائے جو گھر چھوڑ کر چلے کہ واپس آئے میں پراعتا کرتی گھر میں سارے رہتے ہیں لیکن آج آپ کے گھر میں سب کا من ایک دوسرے سے بہت زیادہ دور ہے تو میں پراعتنا کرتی سب کا من ایک ہو جائے آٹومیٹک پرمیشر آتما پرمیشر کی پریزن سے فلفلڈ ہو جائیں اور اسی وقت سب لوگ معافی مانگنے لگے پرمیشر سے جو دور ہو رہے پربو کے نکٹ آئیں جب کوئی اسی باتیں آتی ہیں تم پربو سے دور ہو جاتے شانتی آتی ہے میں پراعتنا کرتی پرمیشر کی شانتی جتنے آپ کے گھر میں ہیں سب کے اوپر اترے اور پرمیشر اپنی شانتی سے فلفل کر دی میں پراعتنا کرتی ہوں پویترہ آتما شو اور بدل دیجئے ان کے بچوں کو بدل دیجئے ہر یوت جوان جو گلت سنگتی گلت راستے میں جارے بدل دیجئے شو مسی کے سمرتی نام آئیے اپنے ہاتھوں سے اپنے جہاں شریف میں پرابلمیں رکھیں اپنے ہاتھوں کو وشواس کے ساتھ ٹچ کریں خولی گوز فائر ہرے کانوں کی در سے اجاد ہو جائے خولی گوز فائر جنر دیکھنے پاتے سننے لگے جو سننے پاتے سننے لگے جو دیکھنے پاتے دیکھنے لگے جو بولنے پاتے بولنے لگے جو اٹھ بیٹھنے پاتے اٹھنے بیٹھنے لگے فری ایشو کے سمرتی نام ہے پرابا چنگا کیجئے پرابا چھٹکارہ دیجئے اپنی جی اٹھنے کی سمرت کے دور چنگے ہو جائے چنگے ہو جائے اس کی کوڑی کھانے سے آپ چنگے ہو چکے ہیں بولو ہاں میں چنگا ہو چکے ہیں اس کے لہوں میں جیون ہے ہڈی کی دردر ہڈی کی روگ ہڈی کی سمسیہ اسی وقت اپنے پوزیشن میں جائے اسی وقت چنگے ہو جائے اور پرمیشہ مجبوط ہو جائے ان کی ہڈیاں ان کی نصد میں جو کمجوریاں ہیں وہ دور ہو جائے جو سیلس میں کمی سیلس سارے پوری ہو جائے جو بلڈ کی کمی بلڈ پوری ہو جائے میں پراتھ نہ کرتی ہر ایک چیزوں کو پرمیشہ دینا جو کھانا نہیں کھا پا رہا ان کو کھانا کھانے کے لئے نگرہ دے پرمیشہ جو ان کو بھوک نہیں لگتی ان کو بھوک اور پیاس کو بڑھا تاکہ کھانا کھانے لگے میں پراتھ نہ کرتی جن کے موں میں ٹیسٹ نہیں لگتا سواد نہیں لگتا میں پراتھ نہ کرتی ٹیسٹ آنے شروع ہو جائے شکی سامرتی نام میں ہر ایک گھبرہ ہاتھ آپ کے اندر میں جو چلتی ہے عجیب سا ہوتا ہے ہولی گوز فائر چنگے ہو جائے شکی سب بی پی کے پرابلم جائے شگر کے پرابلم ہولی گوز فائر فائر چاہے جتنا بھی بی پی بڑھا چاہے چیتنے بھی شگر بڑھا اسی وقت نارمل کی گھوشنا کرتی شکی سامرتی نام میں بی فری بی فری دستات ہولی گوز فائر شکی سامرتی نام میں جائے ہیڈیک اور ڈپریشن سردرد ہولی گوز فائر 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 ایس تھامہ کے پرابلم چھوڑ کے جائے نسی وقت پرمیشہ کا آتمہ ٹیچ کرے ہر ایک ٹیومر ہر ایک شہری میں جو ٹیومر ہے ہولی گوز فائر ہر ایک کینسر ہولی گوز فائر چنگے ہو جائے ہر ایک لا علاج بیماری کو ڈھانٹ تیشیو کے سامرتی نام میں جائے میں پرات تک کرتی چھوڑ چنگے کا ہر پرکار کی روگ ہر پرکار کی بیماری چاہوڑ ٹی وی چاہوڑ ہولی گوز فائر کالا پیلی ہر سردی خازی بکھار ایسیو کے سامرتی نام میں جائے جو جن کا کھانا نہیں پچھتا اسی وقت پچھنے لگے ایسیو کے سامرتی نام میں چنگے ہو جائے پیٹ کی جو بھی روگ سمجھتے ہیں جن کا پانی بھرا ہوا ہے اور پانی بڑھتے جا رہا ہے ہولی گوز فائر 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 چنگے ہو جائے ایسیو کے سامرتی نام میں گٹ آؤ ایسیو کے سامرتی نام میں وہ مٹیں کے دور باہر آئے کھلایا پھلایا دست آتما جو شہر میں ان کو ٹربل دے رہا ہے پرابرم دے رہا ہے میں دیجئے ٹارت ایسیو کے سامرتی نام میں چنگے ہو جائے میں براعت نہ کرتی پویتر آتما شو لیجے شو لیجے ہر ایک دورہ دست آتما مرگی کی دست آتما دورے کی دست آتما نکل یہ شو کی سامرتی رہا کوئی ادھکار نین کے پر نکل 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 گٹ آؤ گٹ آؤ گٹ آؤ کھولی کو سفائر چنگے ہو جائے شو کی سامرتی نام میں پویتر چھٹکارا دے رائٹ میں چھٹکارا دے شو کی سامرتی نام میں چھٹکارا دے یہ میں دھنیواد کرتی پویتر جب پرات نہ کرتی پویتر دیا کر چھوڑا پرمیشہ بڑی قوائی کے ساتھ کھڑا کریں شو کی سامرتی نام میں ہر درک سکین کی ڈیسیز اسکین کی پرابلم اور ایچنگ جو آپ کو ہوتی خجلی جو ہوتی ہے اسی وقت نٹنگ وائل اپکی پاس آئی تو لگانا شروع کریں بی فری ان دمائٹی نیور جیزز کا چنگے ہو جائے چنگے ہو جائے بھی ہیلڈ گلے کی پرابلم جو خراش ہے اسی وقت جائے شو کی سامرتی نام میں حالیلو یا حالیلو گرمی کی وجہ سے جن کو پرابلم ہوتی ہے ہولی گوز فائر فائر چنگے ہو جائے اسی وقت جو بھی سچ مچے بڑی گواہی آپ کے لائپ میں دے رہا ہے اسی وقت سامرتی نام میں تینکیو جیز تینکیو جیز تیڈی میڈی ہڈی سیدھی ہو جائے ٹوٹی ہڈیاں چھوڑ جائے جو ڈیڈی سیسٹر اسی وقت پرمیشہ گروہی کی ساتھ کھڑا کرے جو چلنے پاتے چلنے لگے پرمیشہ جو ہسپیٹل میں ایڈمیڈے جتنے لوگ پراتہ سن رہے ہیں میں پراتنا ہوں اور وینتی اور نبیدن کرتی پرمیشہ دیا کر جو ہسپیٹالیزد ہیں ہولی گوز فائر چنگے ہو جائے چنگے ہو جائے چنگے ہو جائے چنگے ہو جائے پرمیشہ دیا کرن ترس خواہش جن کی ڈیلیوری نہیں ہوں پاری ہے بیوی کی پرمیشہ پیٹالیزد ہیں میں ڈیلیوری کی گھوشتہ کرتی ہیں جو کنسیو نہیں کر پارے میں کنسیو کرنے پارے بیوی گل بیوی بوئی کے ساتھ بلیت خوشتہ کرتی ہیں شکی سامردی نامیں اور سچ میں جو خوشی آنند کے ساتھ تیرے چرچ تیرے بھون میں پرمیشہ 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 سیلیوریشن کرنے کے لئے آسکے ایسا پرمیشہ مدد کر جن کو بچے کی آششمیلی پرمیشہ دھنیواد کرتی ہیں ایک مسکینیج کو میں ٹھانٹ تک خولی کس پر چھوٹکارہ دی دیا چنگہ کرتی ہیں میں دھنیواد کرتی ہیں سارے پراتنے کو سنید دھنیواد کرتی ہیں ہارلیلوی پریوار کو میں ایک کر دیتے ہیں واہی کے ساتھ کھڑا کرنے ایسا پرمیشہ مددی نام تیری مرجی پوری ہو تیری اچھا کے انسار چلانے ایسا پرمیشہ مددی نام سارے پراتنے کو سنید دھنیواد کرتی ہیں ایسا پرمیشہ جتنے لوگ پرمیشہ کی چل بھون کی جمین کے لئے سپیشل سیٹ بو رہے ہیں پرمیشہ پیتا ان کے بھی پراتنے سنو اور اتر دیں جمین کا جو کیسے اجاد ہو جائے میں پراتنہ کرتی پرمیشہ پیتا جو کام نہیں بن پارا کام بنے پائے جو لون جو نہیں ہو پارا پرمیشہ لون ہونے پائے پرمیشہ پیتا مرکل ملنے کی گھوشنا کرتے ہیں سارے پراتنہ کو سن لیا دھنیواد کرتے ہیں پرمیشہ پیتا جتنے لوگ پرمیشہ تیرے بھون میں آرے بیجو کے ساتھ سپیشل سیٹ کے ساتھ پرمیشہ ان کے آدھر کرنا اور بڑے کاموں کو کرنا سچ مچہ پرمیشہ کرنے جا رہا دھنیواد کرتے ہیں ہر ایک شاپ ہر ایک تھوڑ جائیں کے گھر سے ان کی بزنس ان کے شاپ جو فائنشل ٹرگل کر رہے ہیں خولی گھوست فائر گورنمنٹ شاپ کے ساتھ بلیس کرتی ہوں دوکیمنٹ پیپر کو بلیس گھوشنا کرتی پاسپورٹ کو بلیس گھوشنا کرتی ویزے کے ساتھ بلیس کرتی شمسی کے سامر دی بلیس گھوشنا کرتی ہالیلویہ ہالیلویہ ہر ایک یوت کو ہر ایک جوان کو ہر ایک بچوں کو پربو جی تیرے ہاتھ میں دیتی ہر ایک گلس سنگتی میں جانے سے بچانا جو ماں باپ اپنی بچوں کو لے کر پریشان ہے ہر ایک گلس سنگتی میں جانے پڑھنے سے بچانا پرمیشہ کا آدمہ ٹچ کرے پرمیشہ واپس کھیچ کے لے کر ان کے بچوں کو جو ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں بھٹکنے والی عادتیں ہولی گوست فائر جب پاپ میں جانے سے بچا جو نیگیٹی تھوٹس جن کے جن کے مند میں آتی ہولی گوست فائر ویبی چارٹ جو آپ کو تنگ کرتا ہے گلت کام کر رہا آنے کے لیے کرتا ہے ہولی گوست فائر پرمیشہ کہتا ہے جیسے میں پویتر جو لوگ صبح شاکت پراتنہ نہیں سن پاتے صبح شام کی پراتنہ سنننے کے لئے ریسیب کرنے کے لئے مدد سرسائتہ کر تاکہ اور پرمیشہ ان کا گھر بننے پائیں اور سپر بلیسٹ ہو کر بدل جائے صرف پراتنہ کو سننے دھنیواد کرتی ہے پرمیشہ پیتہ ہے جہاں جہاں جاتے صرف دوت کے بارے میں رکھتے ان کا کام بیسٹ ہونے پائے آج کا صبح صبح ایک سنہری صبح ایک سپر بلیسٹ صبح ہو کر بدل جائے آشی شیط ہو کر بدل جائے ان کا سب دن بھر کا کام سپر بلیسٹ اور ناٹیڈ مسا کیا ہو کر بدل جائے اور گوڈ نیوز کی گھوشنا کرتی شکر صرف دینا میں پرمیشہ بلیسٹ کرحانی نقصان سے بچانا ایکسیجن کو کھینسل کرتی جہاں 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 ٹور ان ٹریبل میں بلیسٹ گھوشنا کرتی ہم سب اس مہمہ میں بدل جانا چاہیے ایشیو کے نام سے مالکتے سنو کبر کر لیجئے پیتا میں سب یہ کہیں ہلیلویہ تو آج کی پراتنے کو جروح شیئر کیجئے جو لوگوں نے بھی تک سبسکرائب نہیں کیا مسیح کی دیٹی چینل کو ہر آپ کو نوٹیفیکیشن نہیں آرہا ہے اور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے مسیح کی دیٹی کو تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن آسا کہ صبح شام کے پراتنے سن کر آپ کے لائپ میں وچن کی ستھیرتا آسا کہ کبھی بھٹکنے نہ پائیں جس سے شیطان آپ کے جن میں کام نہ کر سکے ایشیو کے سامردھے نام ہلیلویہ تو لگت اور پراتنے میں بنے رہے ہیں انڈے رکھڑے رہے ہیں صبح کی پراتنے تیم بجے شام کے پراتنے چھے بجاتے اسے جرور سنیں آپ کو انوائٹ کرتے ہیں فرائیڈے فاسٹنگ پریئر سائٹرڈے فاسٹنگ پریئر اور سنڈے کو آپ جرور ہے پمیشہ کے بھون میں خالیلویہ اور آپ کے لائپ سیٹ میں رہے گی جو آپ کے لئے سپیشل پراتنہ کی جائے گی شیمیسی کے سامردھے نام تھنکی جیزا اور پچیس جولائی میں آپ کو انوائٹ کرتی پچیس جولائی میں آپ نے جرور آنا ہے جو جیچ انورسری ہے خالیلویہ تو آپ نے جرور آنا ہے پمیشہ کے سموک میں اور اپنے سپیشل سیٹ کے ساتھ آنا ہے سچ مجھ میں اور وہ جب اب اشیق آپ پر اترے گا آپ دیکھیں گے سب کچھ بدل جائے گا آپ کے لائپ میں آپ سوچیں گے کیسے ہوگی پرمیشہ کے پرمیشہ کی بھون میں آ رہے ہیں اور جو سچ پرمیشہ کو سب کچھ دینے کے لئے آ رہا ہے پرمیشہ کے آگے سامرپرن کر رہا ہے اپنے لائپ کو سب کچھ تو پرمیشہ آپ کا انتجام کرنے جارہا آپ کے لئے پرمیشہ پر بند کرنے جارہا آپ کو بڑھانے جارہا اشیق کے سامرد نام ہے تو سب لوگوں نے جرور آنا خود بھی آنا دوسروں کو بھی لے کر آنا اوکی لائپ سیم رہے گی پرمیشہ میں سر و دانتی ترہیں پرمیشہ میں دی با دی بڑھتے جائیں اور اپنے بھیٹ اپنی آفرنگ کو اپنے بیجوں کو پرمیشہ کے راجی کے لئے بول سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ اپنے بیجوں کو بولنا ہے پرمیشہ کے تعریف ہو دھنے وعدش تاکہ کچھ بھی کمی نہ رہ سکے تو اپنے بیجوں کو جرور بھائیں سیٹ کو اس پیشل سے چھوٹ جبا بن کے جمعنے کے لئے اور اپنے ٹائت کو اپنے آفرنگ کو پرمیشہ کے راجی کے لئے بول سکتے ہیں تینکی جیزس جو لگا تر پراتنے بنے رہے ہیں جو اپنی گواہی دینا چاہتے ہیں جو ادر سٹیٹس ہیں دور سے مصر ودہ آنا دیت رہے ہیں پرمیشہ باتے بڑھتے جائے آپ سبی لوگوں کو کچھ چاہتے ہیں سبی کہا خلیلویا